تو دوستوں آج ہم بہت ہی جبردست مووی کی کہانی جانے والے ہیں تو شروع کرتے ہیں کہانی کی شروعات ایڈم نام کے ایک شخص کے بارے میں ہونے والی ہے جس کا مقابلہ ایک ایسی لون انٹی پی سی ہوتا ہے جسے نتوور ڈائریکٹلی دیکھ سکتا ہے اور نہیں اس سے لڑ سکتا ہے ہر ایرون انٹیٹی کی طرح یہ انٹیٹی بھی ایڈم کے پریوار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے اب ایڈم خود کو اور اپنی فیملی کو اس سے کیسے بچائے گا آئیے جانتے ہیں اس کہانی کی شروعات میں ہم سکرین پر ایک نوٹ لکھا ہوا دیکھتے ہیں جس میں بتایا گیا ہوتا ہے کہ پانچ اگست دو ہزار بیس کو دو سنتالیس منٹ پر سائنٹسٹ یا یوں کہیں کہ انسانوں نے ایک لیب میں خود ایک بلیک ہول بنا لیا ہے جو کہ اپنے آپ میں ایک کیرتیمان ہے اس کے بعد ہم سائنٹسٹ جینز کو دیکھتے ہیں جو انٹرویو کے دوران بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ اچھے سے چیک کیا تھا مگر پتا نہیں کیسے ہو گیا وہی دوسری اور سائنٹسٹ انہ کو دیکھتے ہیں جو اپنے انٹرویو میں بتا رہی ہوتی ہے کیا میں پہلے تو یہ سب 21 لگا پر اچانک لائٹ چلی گئی اور اچانک کئی سارے پورٹلز کھل گئے ہیں جن کے کھلتے ہی لوگوں کے گائب ہونے کی خبریں آنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان شکایتوں کا نمبر کافی زیادہ بڑھنے لگا اس کے بعد ہم ایک اور مور دیتے ہیں جس سے پانچ اگست کی شام کو پانچ بتیس منٹ پر کاسمک دسٹرکشن کے کارن ورلڈ وائیڈ بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے یعنی کی پوری دھرتی سے لائٹ گائب ہو جاتے ہیں اگلے سگنل دیکھتے ہیں کی چھے اگست کو صبح سے لوگوں کے گائب ہونے کی شکایتیں ایک دم تیجی سے بڑھنے لگتی ہے گیا تھا کی لوگوں کو بھیگے بھی چیز آنے لگتے ہیں سرکار لوگوں کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے پورے کے پورے شہر کھالی کرانے لگی یا تک کی پولیس کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کی آخر کارے ہو کیا رہا ہے وہیں دوسری اور ہم ایڈم کی فیملی کو دیکھتے ایڈم اپنی وائیف اور اس کی بیٹی کے ساتھ ان کے نانا کے گھر کے لیے ہوتا ہے ای سی این اس بلیک آؤٹ کے کچھ دن بعد گارڈ راستے میں ایڈم اپنی فیملی کے ساتھ مجھے کر دے جاہر ہوتا ہے کی تبھی اچانک ان کے سامنے ایک پورٹل کو جاتا ہے اچانک راشتر کے بیچ پورٹل کھولنے کی وجہ سے ان کی گاڑی اس پورٹل سے جاتک رہتی ہے یہاں سے سین کٹ ہوتا ہے اور ہم واشنٹن ڈی سی کے کال سینٹر کو دیکھتے پلیٹ کے بعد سے ہی لوگ لائن پر کال کر کے اپنے میوزک ریالیٹی اس کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں ایک سمیں میں اتنے سارے لوگ کال کر رہے ہوتے ہیں کی ایک بھی ایمپلوئی کھالی نہیں بیٹھ پاتا ہے دراصل چاروں اور ہی لوگوں کے بیچ ڈر کا ماحول بنا ہوا تھا کوئی بھی کبھی بھی گائب ہو رہا تھا تبھی اسے کال سینٹر میں کام کر رہا سٹینڈ اپ نے سینئر کہتھی کے پاس جا کر ان سے کہتا ہے کی مجھے اس کے بارے میں پتا ہے جھوری ہو رہا ہے مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں پتا ہے میں کافی لمبے سمیں سے اس پر کام کر رہا ہو ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن بہت زیادہ بجی ہونے کے جیسے کو وہاں سے بھگا دیتی ہے اور اپنے کام میں لگ جاتے ہیں تبھی کال سینٹر میں ایک لیڈنگ کال آتا ہے جو شکایت کرتی ہے کہ اس کی بیٹی کو اس پورٹل نے اپنے اندر کھیچ لیا ہے یہ سنگول اٹینڈ کر رہی لیڈی اسے اس پورٹل سے دور رہنے کو بولتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم انتجار کرو جلدی پولیس تم تک پہنچ جائے گی لیکن مصیبت تب اور بڑھ جاتی ہے جب ایک پورٹل کال سینٹر میں گھل جاتا ہے مگر بڑے آشچرے جنک روپ سے سٹینڈ اس کے پاس جا کر کافی خوش ہوتے ہیں وہی باقی لوگ اس سے کافی درجہ دے اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں سبھی لوگ بھاگ کر گیٹ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بلیک آؤٹ کے جاسے کوئی بھی کام نہیں کر رہا تھا فائنلی سب تھک ہار کر شانت ہو جاتے ہیں تب سے کہتا ہے کہ مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں پہلے سے پتا ہے گئی سال پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے جب لوگ ایسے ہی گائب ہو رہے تھے کئی لوگوں کے دوارہ ہمیں اس لیے میں نے اور کیتھی نے مل کر ان کی لسٹ نکال کر ان کے نمبر کو ٹریس کرنا چالو کر دیا تھا لیکن وہ لوگ ایسے گائب ہوئے مانو کبھی نہیں کرتے تھے اور ابھی تک اس دنیا میں آپ کو نہیں ملی ہے گند تان کر ایک ایک کر کے سب کو پورٹل کے اندر جانے کے لیے گیا ہے لیکن سب لوگ درے ہوتے ہیں اس لیے وہ خود سے ایک آدمی کو آگے بلا کر اسے اندر جانے کے لیے کہتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس آدمی کو پورٹل کے اندر جانا ہی پڑتا ہے سٹین پھر سے ایک لڑکی کو آگے بلاتا ہے لیکن اس بار کیتھی چپکے سے اس لڑکی کو کیچ پکڑا دی تھی جیسے لڑکی پورٹل کے پاس پہنچتی ہے اس پر حملہ کر دیتی ہے لیکن اس ہاتھا پائی میں لڑکی گولی لگنے کی وجہ سے وہی پر ماری جاتی اس لیے اب خود ہی پورٹل کے اندر جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن تب تک پورٹل کا گیٹ بند ہو جاتا ہے جس وجہ سے کافی دکھی ہوتا ہے اور چلا چلا کر پورٹل کے سامنے بولتا ہے کہ میں نے اس کیا جو تم نے مجھ سے کرنے کو بولا تھا پھر مجھ کو کیوں نہیں اندر لے رہے ہو مجھ کو بھی اندر آنے دو لیکن پورٹل میں کوئی حلچل نہیں ہوتی ہے اس سے گصہ ہو کر سٹینڈ پورٹل پر گولی پر کبھی گئے اور گولی لگتے ہی پورٹل میں سے تیج بجلی اگر سٹینڈ پر گرتی ہے جس سے اس کی ترنت موت ہو جاتی ہے برے کام کا برا نتیجہ دراصل سٹینڈ اسٹائی ہو گیا تھا بوتل اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کا استعمال کر رہا تھا اور سٹینڈ پورٹل کے دوارہ دکھائی لالچ کے جال میں آ کر یہ سب کر رہا تھا کچھ سمیے بعد پولیس کال سینٹر میں پہنچ جاتی ہے لیکن سب کچھ وہاں سے ایسے گائب ہو گیا تھا جیسے کبھی وہاں پر کوئی تھا ہی نہیں ہے یعنی کی پورٹل سب کو اپنے اندر نگل چکا تھا اس کے بعد ہم میڈم کو ایک اسپتال میں دیکھتے ہیں ایڈم کی ایک آنکھ پر پٹی بندھی ہوتی ہے تبھی ایک لیڈی ڈاکٹر اگر اس کو بتاتی ہے کہ تم ایک مات ایسے انسان ہو جو اس پورٹل کے اندر جا کر واپس آیا یعنی کی آج سے پہلے جتنے بھی لوگ اندر گئے ہیں وہ پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے تبھی دیدی سے اپنی بیٹی اور بیٹھ کر بارے میں پوچھا وہ لیڈی ڈاکٹر اس کو بتاتی ہے کہ وہ بھی یہاں پر آ رہے ہیں انہیں بھی تمہاری چنتہ ہو رہی ہے اس لیے وہ یہی اسی اسپتال میں آ رہی ہے اس کے بعد ڈاکٹر مارگون ہے اگر ایڈم کی آپ کو چیک کرتے وہ بتاتے ہیں کہ تمہاری آتمک میں کافی گہرا گھاو ہے اس لیے ہمیں اس کا آپریشن کرنا ہوگا جلدی آپریشن کی تیاری کی جاتی ہے آپریشن شروع کرتے ہوئے ڈاکٹر اس کی آنکھ پر ایک چیرہ لگا دے چیرہ لگا دی دھمکی آنکھ ایک دم سے نکل پڑتی ہے اب ایسا کیوں ہے اور ایسا کیا ہوا اس کی آنکھ کے ساتھ یہ تو ہم کو کہانی میں آگ ہی پتا چلے گا یا تین صرف ہو جاتا ہے اور ہم جکارتا انڈونیشیا میں دو بہنوں کو دیکھتے ہیں جن کا نام سے اور جلوٹا ان بلیک بلیک آؤٹ سے تین منٹ پہلے کو ہوتا ہے یہ دونوں ایک پاکنگ لوٹ تو بات کریں جہاں جھیل اپنی بہن کو بتاتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہو لیکن یہ سن سہرا کافی ناراج ہو جاتی ہے کیونکہ کچھ سمیہ پہلے بھی پریگننٹ تھی لیکن کسی کارن سے وہ بچہ جنم لینے سے پہلے ہی مر گیا تھا جس وجہ سے سہرا اپنی بہن جیل پر گصہ ہوتے ہوئے اس بچنا دے دی ہے تبھی اچانک اس پار کی لڑکی لائٹ چلی جاتی ہے لائٹ جاتی جیل وہاں سے گائب ہو جاتی سہرا اس بات سے کافی گھبرا جاتی ہے اور ادھر ادھر جن کو ڈھونڈنے لگتی ہے تھوڑی دیر میں جن اس کو ایک کار کے پاس ہٹلر دکھائی دیتی ہے مانو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کی جڑی نہیں ہو تبھی وہاں اور بھی کئی سارے لوگ آ جاتے ہیں جنہیں دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ مانو لوگ اپنے کنٹرول رہی ہے تبھی جیل شہروں کو اپنے ساتھ چلنے کو کہہ کر پارکنگ لائٹ چلنے لگتی ہے یہ سبھی لوگ ایک ہی دشاں میں جا رہے ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی سہرا کو اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک بوتل کھل جاتا ہے اس پورٹل کو دیکھ کر جس طرح سے کہتی ہے کہ یہ ہم کو بلا رہا ہے یا وہ سب کچھیں جو تم کو چاہیے پورٹل ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے سٹون سرل پورٹل کے اندر جھاک کر دیتی ہے کو دیکھتی ہے کہ پورٹل کی دوسری اور جیل اپنے بچے کو لے کر سیکھو دے دیتی ہے کہ دیکھتے رہا کو زیادہ کچھ سمجھ نہیں آتا لیکن کوئی سمجھ جاتی ہے کہ کچھ تو گڑھ بڑھ ہے اس لیے جن کو وہاں چلنے کے لیے کہتی ہے مگر جلوس کی بات نہیں سنتی اور اسی جب بھی میں جیل کا سرجمین سے ٹکرا جاتا ہے جس وجہ سے وہ اپنے ہوش میں واپس آ جاتی ہے موقع کا فائدہ اٹھا کر سہرہ بھاگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ کئی سارے لوگ اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پریہاس تیرا جیسے جیسے ان کو دور کر کے کے پاس پہنچ کر اسے اپنی کار میں بیٹھا کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن کچھ ہی دیر میں ایک بار پھر ہیپٹائی ہو جاتی ہے اور گاڑی کی سٹری کو پورٹل کی اور مول دی تھی تب ہی اچانک سے اس پورٹل میں سے ایک روشنی نکلتی ہے جس کو دیکھ کر شیئر ابھیشپت ہو جاتی ہے اور وہ دونوں اس پورٹل کے اندر چلے جاتے ہیں ہوش میں آ کر سہرہ خود کو اسی پاکنگ نورت پاتی ہے لیکن یہاں پر کوئی نہیں ہوتا رہا ہوں جن کو آواج لگانے لگتی ہے تھوڑی دیر میں کچھ کو اپنے ہاتھ میں ایک بچہ لیے اپنے سامنے کھڑا دیکھتی ہے جلوس کے پاس آ کر کو بچوں کو دے کر وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اس کے ساتھ یہاں سے سین بدلتا ہے اور ہم ہسپٹل میں ایدم کو گئے لیڈی ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ تمہارا آپریشن ہو چکا ہے اب تم کو کیسا لگ رہا ہے کہتا ہے کہ تھوڑا انکمفیٹیبل ہے لیکن جلد ہی اس کی عادت ہو جائے گی تھوڑی دیر بعد ایدم اپنی فیملی کے بارے میں پھر سے پوچھتا ہے جس ڈاکٹر اس کو وہی سین جواب بھی دیے کیوے جلد ہی یہاں پر آ جائے گی اس پر ایدم کافی گصہ ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر پر چلانے لگتا ہے مگر نہ جانے کیوں ڈاکٹر بینا کچھ کہے وہاں سے چلی جاتی ہے اب کچھ سمیے بعد ڈاکٹر ماں کو دھر آ کر ایدم کی آپ کو چیک کرتے ہیں ایدم کی آنکھ دیکھنے میں کافی دراؤنی لگ رہی ہوتی ہے جیسے ڈاکٹر اس کی آنکھ پر لائیو ڈال پہ ایدم کی آپ ایک پورٹل کے جیسے چمکنے لگتی ہے یعنی کی ایدم کی آنکھ میں ایک پورٹل بن چکا ہے ایدم کو تھوڑا عجیب لگتا ہے اس لیے وہ دھککہ دے کر ڈاکٹر کو دور فینک دیں اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے میری آنکھ کے اب کیا کیا ہے اس پر ڈاکٹرز کو جواب دیتے ہیں کہ اس تم کو چنا ہے اور تم بہت بھاگیشالی ہو لیکن تم اس کے لائے نہیں ہو اس لیے اس آپ کو مجھ کو رتو ڈاکٹر اس کی آنکھ پر کٹ لگا کر اس کی آنکھ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو بھی لیڈی ڈاکٹر آ کر اس کو پیچھے سے شوٹ کر دے دیئے مجھ سے پوچھتا ہے کہ سب کیا چل رہا ہے اور میری فیملی کم ہے یا مودی جی ڈاکٹروں کو بتاتی ہے کہ ہم دونوں کے سامنے ایک پورٹل کے اندر قید ہے اور ایک مات تم ہو جو اس پورٹل میں جا کر واپس آئے ہو اب تم یہ ہماری مدد کر سکتی ہو کیونکہ صرف تم ہی بتا کر سکتی ہوں کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے لیکن اسے بتاتا ہے کہ مجھ کو کچھ یاد نہیں ہے کہ میں واپس کیسے آیا جس پر وہ نیری ڈالر اپنے ساتھ ایک روم میں لی جاتی ہے دراصل یہ وہی ہے جہاں ڈاکٹر مارک وڈ نے ایک بوتل کو چھپا کر رکھا تھا ایک مشین کی ہائی فریکوینسی کی مدد سے اس پورٹل کو آن کرتی تھی لیکن جیسے ہی پورٹل چالو ہوتا ہے اس میں سے اتنی تیج ریڈیو ایکٹیو علی جی نکلتی ہے کہ وہ ڈاکٹر اس کو سہن نہیں کر پاتی ہے اور اس کا سوائی پر بلاسٹ ہو جاتا ہے پر ایدم اب تک فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ ہر حال میں اپنے پریوار کو بچا کر ہی رہے گا اس لیے وہ اس ہوتل کے اندر چلا جاتا ہے پورٹل کے اندر جاتے ہی ایدم خود کو ایک روڈ پر بات ہے اب تھوڑی کوچبین کے بعد اس کو ایک جھیل ملتی ہے جس کے ایک لوکر میں دوسرے آدم کو مرا ہوا دیکھتا ہے ہونا ہو یہ پورٹل جرور اس کے ساتھ مائنڈ گیم کھیل رہا ہے اس کے بعد آدم ایک اور نوکر کو کھولتا ہے پیچھا کرنے لگتا ہے پیچھا کرتے ہوئے ایدم ایک کمرے میں جا پہنچتا ہے جہاں پر کوئی بڑی سے شیشے میں اپنی پرچھائی کو دیکھا اور بڑی آششریجنک روپ سے وہ پرچھائی وہیں ایک ہی جگہ پر رکھ کر دھرم کو کرسی پر بیٹھے کے لیے گہنے ایدم کی پرچھائی اس سے کہتی ہے کہ تمہیں جو بھی دیکھا وہ تمہارا بھوش ہے تم نے ابھی ابھی اپنی بیٹی کو دیکھا جو تمہارے بینا خوش ہے اور بھوشے میں تمہارا کیا حال ہوا ہے کہ بھی تم دیکھ چکے اس پر ایدم اپنی پرچھائی سے پوچھتا ہے کہ تم ہو کون اور مجھ سے کیا چاہتے ہو جس پر وہ پرچھائی اس کو بتاتی ہے کہ میں تمہاری کلپنا سے بھی بڑھ کر ہوں مجھے سمجھ پانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے اور میں ہی ہوں تمہاری آنکھوں یہ لیس لگایا ہے تاکہ میں تمہاری دنیا دیکھ سکوں اب اگر تم اپنا پرانا جیون واپس آتے ہو تو تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اپنی دوسری آنکھ میں بھی میرا لگاو بھی ایسا کرنے پر سب کچھ پہلے جیسا نومل ہو جائے گا اور میں تمہارے سمجھ میں واپس بھیج دوں گا جہاں تم اس فوٹو سے ٹکرائے تھے اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو میں تمہاری دونوں آپ چھین لوں گا اور تمہیں اپنا پریوار کبھی واپس نہیں ملے گا کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی پرچھائی کی بات مان لیتا ہے اس کے بعد اس کی پرچھائی اسے اپنی آنکھ بند کرنے کو کہتی ہے یہاں سے ایڈم واپس اپنے سمیں میں اپنے گھر کے سامنے آ جاتا ہے ایڈم دربل میں جاتا ہے درواجے کے پیچھے اس کی بیٹی اور اس کی وائف اس کا انتجار کر رہے ہوتے ہیں جیسے کی ہو سے اندر جھانک کر دیکھ گئے ویسے ایک بار پھر سے اس کی پرچھائی سامنے آ کر اسے اپنا وعدہ پورا کرنے کو کہتی ہے لیکن اس کی بات نہ مانتے ہوئے اپنی دونوں آپ کو نکال دیتا ہے جس سے وہ پرچھائی گسے سے تڑپتے لگتی ہے ایڈم کا ایسا کرتے ہی وہ اس سمیں آ جاتا ہے جب پورٹل سے ٹکرانے کے بعد اسپتال میں بھرتی ہوا تھا ایڈم کی وائف اور بیٹی اسپتال میں اسے ملے آتے ہیں جہاں آخر نہ ہونے کے باوجود بھی ایڈم اپنے پریوار سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے اب یہاں سے ہم تین مہینے بعد کا سین دیکھتے جن مبھومی کی شروعات میں دکھائی دو سائنٹسٹ جیمز اور اینا اپنے ایکسپیرمنٹ کی سفلتہ کے چلتے دو کو کنیکٹ کر دیتے ہیں اینا چین سے بات کرتی ہوئی اس پورٹل میں انٹر کر دیا اور تھوڑی میں پورٹل کے دوسری اور کھڑے جینز کے پاس نکلتی ہے یعنی کی دونوں سائنٹسٹ نے مل کر ان پورٹلز کو یوز کر کے ایک وہ گھول بنا دیا ہے جس سے ہمالا گلگ ٹائم اور سپیس کے بیچ میں انجری ٹریول کر سکتے ہیں اسی کو کہتے ہیں آپ ادا میں افسر دینا اپنی سفلتہ کے چلتے دو لوگ اسے ایک بار پھر سے ٹرائی کر دیں لیکن اس بار جیمز تو باہر آ جاتا ہے لیکن اینا باہر نہیں آتی ہے جیمز کافی در جاتا ہے مگر کچھ ہی دیر میں بھی اس بوتل سے باہر آ جاتی ہے لیکن اس بار اس کی آنکھوں سے بلیک کلر کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں تب ہی اچانک اینجی اس پر حملہ کر کے اس کا سپورٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دو ابھی صرف شروعات ہے یعنی کہ جو شیطان پہلے ایدم کے اندر آیا تھا وہ اب اینا کے اندر آ گیا ہے جس کی مدد سے وہ اب اپنے پاپوں کو انجام دے گا اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو مووی کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا لائک اور سبسکرائب کرنا مجھ بھولنا